میں نے سکھا ہے جب تک میں ہر بات کو دل سے لگاتی رہوں گی تب تک عذیت میں رہوں گی کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی اللہ پر توقع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکل نہیں آئیں گے بہتر کے راستے پہ چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کے وہ راستوں پر چلتے ہیں لیکن جب اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کر وہ راستی پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی ملتے آنے لگتا ہے ہر غم میں سکون ملنا لگتا ہے کیونکہ دل اس بات پر متمین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کا وہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی اللہ کا انتخاب بے حد پر سکون ہوتا ہے پھر چاہے آپ متمین ہو یا نہیں آپ کا دل کبھی غلط نہیں کہتا جانتے ہو کیوں کیونکہ اللہ آپ کی دلوں میں رہتا ہے تو دل میں جو بھی خیال آتا ہے نا وہ اللہ ڈالتا ہے لیکن بعض خیال آپ کے دل میں ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے آپ کے دل کو اللہ کی رحمت سے نہ امید کر دے پھر جن لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں اور جن کا یقین اللہ پر پکتا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیال اللہ نہیں ڈال سکتا بس دفعہ کچھ ایسے خیال بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو اللہ کے مقرر کر دے حدود سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے اور جو خیال دل میں اللہ ڈالتا ہے نا وہ حقیقت بن کر بھی ایک نہ ایک گن آپ کے سامنے آتا ہے وہ دل میں خیال ڈالنے سے پہلے تمہارے مخدر کا حصہ بناتا ہے بھلا وہ کسی ایسی چیز کا خیال تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تکلیف دے گا جو تمہاری نہیں راستے بھلے ہی وہ چھنتا ہے ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں کچھ لوگ ان راستوں کو دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا لیکن یقین کرو جب منزل پر پہنچ جاؤ گے نا چلو آج اپنی زندگی کے پیچھلے پر نظر دوراؤ کون تھا ساتھ جب تم اکیلے تھے کس نے سمحالہ تھا جب دنیا سے ٹھوکر کھائی تھی کون تھا جس نے خدم خدم پر تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹا تھا کون تھا جس نے لاگ گننے کے باوجود بھی تمہیں تھام لیا تھا چلو آج کی بات کرتے ہیں کون ہے تم کو ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے کون ہے جو کوئی تمہیں سننے والا نہیں ہوتا تب تمہیں سنتا ہے کون ہے تمہارے لئے غیب سے مدد بھیجتا ہے اگر تم آج کسی وجہ سے خوش ہوتی ہو تو کون ہے جو تمہیں خوشیاں دیتا ہے وہ سیف اور سیف اللہ ہے کیونکہ جب تک اللہ ہے نا چاہے تم چاہاں بھی نہیں سکتے جب کوئی نہیں ہوتا سب وہی ہوتا ہے وہی تو ہے سب سے بنا مطلب کی بلوس محبت کرتا ہے دیکھو ذرا آس پاس کتنی بیشمار نعمتوں سے اس نے تمہیں نوازا ہوا ہے اور ہم کتنے ناشکریں ہوتے ہیں کہ ذرا سی ایک آزمائش پر اس سے لاکھ احسان لاکھ نعمتوں کو بھول بیٹھتے ہیں غمیں تو سب یاد کرتے ہیں اللہ کو کیوں کیونکہ انسان اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کیلئے ہی اللہ کے آگے گر گراتا ہے سجدہ ریس ہوتا ہے اور جب اسے نواز دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا آج اس کی عطا کر دی بے شمار نعمتوں کی بات بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے صرف اس ایک چیز کے پیچھے جو تم چاہتے ہو اور ابھی تک نہیں ملی جبکہ اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا اگر وہ دیر کرتا تو شاہ تمہاری آزمائش لگی آزمائش لیکن ہو ذرا سی آزمائش آ جائے تو ساری نعمتوں کو بھول چاہتے ہو خوش رہیں اور اپنے گرد بے شمار نعمتوں کو محسوس کریں اللہ کا شکر گزار رہیں کسی نے پوچھا لوگ برا کر کے پرسکون کیسے رہتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ برا کرنے والے پرسکون رہتے ہیں اللہ نے خوران میں پرمایا ہے اگر کسی شخص نے آپ کا برا کیا آپ کا دل دکایا ہے اس کا حساب بھی اس دنیا میں ہی ہوتا ہے اور رہی بات یہ کہ برا کرنے والے کبھی پرسکون نہیں رہ سکتے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس انسان کو ایک دن سبر آ جاتا ہے لیکن جو برا کرتا ہے اس کا دل کبھی سکون سے نہیں رہتا ہے ہمیشہ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن سکون نہیں اس لئے یہ سوچ نہ چھوڑ دے کے برا کرنے والے شخص پر سکون کیسا ہے ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے کرے اور خود پہ دھیان دے اللہ سب دیکھ رہا ہے وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے ایک ایک آنسوں جو آپ نے اس کے سامنے گرایا ہے وہ عجر دے گا بے شک یقین رکھیں خوش رہیں اور اچھا سوچیں اچھا ہوگا انشاءاللہ کچھ لوگوں کی عذیت میں شدہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ترخ کے تعلق نہیں آتا انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا انہیں جیتنا نہیں آتا انہیں منافقت نہیں آتی وہ ایک دفعہ جس کو اپنے خریب کر لے پھر ان کو ان کے بچھڑنے پہ سبر نہیں آتا اور حقیقت بتاؤں ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے انہیں بے وخوف سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا سچی جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے یا اللہ میں نہیں جانتی میں کیا ہوں میرا وجود کیا ہے بس میں اتنا جانتی ہوں مجھے آپ نے بنایا ہے اور آپ کا فیصلہ میرے لئے کبھی خلط ہوئی نہیں سکتا یا اللہ جو آپ کی رضا وہی میری بھی رضا ہے وہی میری بھی رضا میں نہیں جانتی میں اس وقت کہاں کھڑی ہوں اور آگے مجھے کہاں جانا ہے میں نہیں جانتی میری منزل کہاں ہے بس اتنا جانتی ہوں یہاں تک بھی آپ لے کر آئے ہیں مجھے کیونکہ ہوتا وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں تو یقینا منزل بھی بہترین سوچ رکھی ہیں آپ نے مجھے یقین ہے میرے اللہ جس طرح آپ نے مجھے ہمیشہ سمالا ہے ہمیشہ مجھے گھنے سے پہلے اٹھایا ہے آج بھی آپ اپنی اس کمزور بندی کو تھام لیں گے اور آگے بھی اسے سمال لیں گے میرے اللہ مجھے دنیا کی کوئی شاہ نہیں چاہیے اب کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے مجھے بس آپ کا ساتھ آپ کی محبت چاہیے میرے اللہ بس مجھے کمزور مت پڑھنے دیجئے گا بس جو آپ کی رضا وہی اس لڑکی کی رضا اب دل کسی چیز کی ضد نہیں کرے گا بس دعا مانگ کر بے فکر ہو جائے گا اور دعا میں آپ کی محبت مانگے گا آپ نے تو ہمیشہ میری خاموش باتوں کو بھی سمجھا ہے آپ کو تو کبھی وضعاتیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کوئی کر ہی نہیں سکتا میری جب کوئی مجھے سننے والا نہیں جب آپ سنتے ہیں مجھے جب کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں ہوتا جب آپ سمجھاتے ہیں مجھے جب کوئی میرے ساتھ دینے والا نہیں ہوتا جب آپ ساتھ ہوتے ہیں میرے جب سکون کی تلاش میں نکلتی ہوں میں جب سکون آپ کی الفاظ دیتے ہیں مجھے جب خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہوں جب آپ تھام لیتے ہیں مجھے جب ذرا گرنے لگتی ہوں آپ اٹھا لیتے ہیں مجھے جب کبھی پکھنے لگتی ہوں آپ سمجھ لیتے ہیں مجھے جب میں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہوں صرف آپ ساتھ ہوتے ہیں میرے میرے پیارے اللہ